بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکی ریاست ٹیکساس کے پرائمری سکول میں فیرنگ سے دوسری، تیسری اور چوتھی جماعت تک کے اٹھارہ بچے جانباہک ہو گئے ہیں امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے ایک پرائمری سکول میں منگل کے دن فیرنگ کے واقعے میں اٹھارہ بچوں سمیت اکیس افراد جانباہک ہو گئے ہیں جانباہک ہونے والے دوسری سے تیسری یا چوتھی جماعت تک کے بچوں کی عمر ساتھ سے دس سال تک بتائی گئی ہیں ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس واقعے میں ملوث شخص نے ہینڈ گن اور ریفل کا استعمال کیا یہ واقعہ ٹیکساس ریاست کے اووالڈے شہر میں پیش آیا جس کے دوران ایک اٹھارہ سالہ شخص نے روب ایلیمنٹی سکول میں فیرنگ کی کورنر گریگ ایبٹ کا کہنا ہے کہ ملزم بھی ہلاک ہو چکا ہے اور اس وقت تک سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق اس کی موت موقع پر پہنچنے والے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے ہاتھ ہوئی ہے پولیس نے عام لوگوں کو سکول سے دور رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے تفشیش کا آغاز کر دیا ہے واضح رہے کہ امریکہ میں فیرنگ کے واقعات میں اضافہ کے باوجود کسی پریملی سکول میں جہاں پانچ سے گیارہ سال کے بچے پڑھتے ہیں ایسا واقعہ شاظر ناظر ہی دیکھنے میں آیا ہے یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ میں ایسے پور تشدد واقعات میں قومی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبرٹ نے بتایا کہ اٹھارہ سالہ حملہ آور ایک مقامی شخص ہے جس نے بھیانک اور سمجھ سے بالتر انداز میں بچوں اور استادوں کو مارا ہے ان کے مطابق موقع پر پہنچنے والے دو اہلکار بھی گولی لگنے سے زخمی ہوئے ہیں لیکن ان کی حالت خطرے سے باہر ہے امریکہ کے مقامی میڈیا کی مطابق ملزم نے سکول میں فیرنگ سے قبل ممکنہ طور پر ایک خاتون کو بھی مارنے کی کوشش کی بی بی سی کے پارٹنر ادارے سے بی ایس کے مطابق حملہ آور ایک مقامی ہائی سکول کا طالب علم تھا اوالڈے سکول ڈسٹک جو میکسیکو کی سرد کے قریب سین انٹونیو شہر کے مغرب میں تقریباً پچاسی میل کے فاصلے پر واقع ہے نے بتایا کہ سکول سے طالب علموں کو باحفاظت نکالا جا زکا ہے اس سکول میں پانچ سو سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں بقامی ہسپتال کے مطابق کئی طالب علموں کو امرجنس سروس میں علاج فرام کیا جا رہا ہے اوالڈے میموریل ہسپتال نے فیس بک پیٹ کے ذریعے سے بتایا کی ایمبولنس اور بس کے ذریعے تیرہ بچوں کو لایا گیا تھا ان میں سے دو مردہ حالت میں تھے اوالڈے شہر میں تقریباً سولہ ہزار لوگ بستے ہیں اور مقامی ہائی سکول میں جمعے کے دن گریجویشن کی تقریب بھی مناکت ہونی تھی امریکہ میں سکول فیرنگ کے واقعے کے گزشتہ کچھ عرصے میں پڑھنے پڑھتے جا رہے ہیں اور ایڈ ویک نامی تعلیمی اشاطی ادارہ کی مطابق سر گزشتہ سال میں ایسے چھبیس واقعات پیش آئے ہیں امریکہ میں اس وجہ سے پرائمری اور ہائی سکول میں بچوں کو ایسی مشکیں کرائی جاتی ہیں جن کا مقصد ایسی کسی صورتحال سے نمٹنا ہوتا ہے اس سے قابل دو ہزار بارہ میں امریکہ ریاست کنٹیکمنس سینڈی ہیل ایلیمنٹ سکول میں فیرنگ کے واقعے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس واقعے میں چھبیس ہلاک ہونے والوں میں سے بیس ایسے تھے جن کی عمریں پانچ سے چھ سال تک تھی یہ حملہ کرنے والے کی عمریں بیس سال تھی دو ہزار بیس کے امریکہ سرکاری رپورٹ کے مطابق فیرنگ کے زیادہ تر واقعات تقریباً دو تہائی ہائی سکول کے درجہ کے اداروں میں ہوئے اور ایلیمنٹ سکول کے سطح پر ایسے واقعات زیادہ تر حادثاتی طور پر پیش آئے یاد رہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں امریکی ریاست ٹکساس کے شہر ہیسٹن کے نزدیک سانتہ فے ہائی سکول میں ایک طالب علم کے فیرنگ سے ہلاک ہونے والے دس افراد میں سے پاکستانی طلبہ سبی کا عزیز شیخ بھی شامل تھیں اس واقعے کے بعد امریکہ کا پرچن چار دن تک سر نگو رہے گا اٹھارہ سالہ حملہ آور اسی قسپے کا رہاشی تھا تہم پولیس نے اس کی شناخت ظاہر نہیں کی مقامی ذراعہ بلا کا کہنا ہے کہ حملہ آور اپنی گاڑی میں اولڈ روب ایلیمنٹ سکول میں خود کار گن لے کر داخل ہوا جبکہ اس کی پرنٹ میں ایک پسٹول بھی تھا حملہ آور کی گاڑی سے بھی پولیس کو کئی ہتھیار برامد ہوئے ہیں لیکن ریاست کے گورنر نے اس کی ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے اولڈے میں میموریل ہسپتال نے پہلے فیس بک بیچ پر کہا تھا کہ تیرہ بچوں کو علاج کے لیے وہاں منتقل کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پہنچنے پر دو افراد ہلاک ہو گئے تھے تاہم بعد میں مقام ذرائع ابلاغ نے تصدیق کی کہ سولہ طالب علم ہلاک ہو چکے ہیں امریکہ بھر میں کئی دائیوں سے بندوق کا تشدد ایک مسئلہ رہا ہے جس کی مضمت کی جا رہی ہے اور سخت پابندیوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے خاص طور پر سکول میں بڑے پیمانے پر فارنگ کے بعد تاہم امریکی قانون سازع بھی تک اس معاملے پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسے کے ساتھ ہی ابو زرگفاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات